جو اچھے انداز سے ترابی دوت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سم گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہ بھی مغفرت کا ایک اور بہانہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دی اس امت کو جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ من قام رمضان فی لیلت القدر غفر لهم تقدم من ذنبی جو بندہ قیام کرے گا رمضان میں لیلت القدر میں اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف تو یعنی گناہوں کو معاف کرنے کے تین بہانے اللہ اکبر کبیرہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت دلی ہوئی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پھر یہ رمضان مبارک کی رات اتنی بابرکت رات ہے خیر من الف شہر ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں کو کلکولیٹ کرے تو تیراسی سال بنتے ہیں آج کل کیوں میں تو تیراسی سال نہیں ہوتی اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے تھے فیصلہ کر دیا کہ جو لیلت القدر میں قیام کرے گا میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہے نہ مغفرت کے بہانے کرنی کی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ دس لاکھ بندوں کو روزانہ جہنم سے بری فرماتے ہیں یہ محدثین نے لکھے کہ دس لاکھ کا عدد بتایا گیا ہے کوئی بڑی فگر ہوتی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں یہ سال باز آئیں گے جیسے سال بڑی مدت ہوتی ہے اسی طرح یہ بڑی مدت کے لئے کہا گیا تو اگر ایک رات کے قیام پر یا ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیں تو کتنا نفع کا سعود ہے اللہ نے مغفرت کے بہانے بنا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ